بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹیو ہائیڈن ہوتا ہے اور الکین فارمیشن ہے اس کے ذریعے ہم الکین بنائیں گے سارے الکین بنیں گے ایکٹیو ہائیڈن کن کے پاس ہے ایک تو وارٹر ہے دوسرا جہاں مونیا ہے اور تیسرا جہاں الکول ہے اور چوتھا جہاں کارباکسلی کیسل ہے یہ کارباکسلی کیسل یہ جہاں ہیں ان کے پاس جو ہائیڈن جہاں ہیں یہ ایکٹیو ہائیڈن اس کا ایک ہائیڈن جہاں ایکٹیو ہے تو اس میں بھی ایک ہائیڈن ایکٹیو ہے اس طرح سے ان کے ریکشن ہیں دیکھ لیا کیا ہے یہ ریکشنز کائے ژکیو ہائیڈن ایٹم ریکشن تو گرگنار جن ایکٹیو ہائیڈن ایٹم الکین فارمیسن سب ہی بکھا ہے پانی کے ساتھ ریکٹ کرے گا القانہ بنائے گا حمونیا کے ساتھ ریکٹ کرے گا القانہ بنائے گا الکور کے ساتھ ریکٹ کرے گا اور یہ کاربوکس لطے سال ان کے ساتھ ریکٹ کرے گا تو القانہ بنائے گا ایک اور بھی ہے کہ اگرالکائلہ الائٹ کے ساتھ ریکٹ کرے گا تو القانہ بنائے گا وہ ایکٹیف ہائیڈن والے نہیں ہیں تو دیکھیں rejection with water ہے تو گرگناڈ ریجن لکھا 해도 الیمینیشم کلورائڈ لکھا ہے تو آپ کو پہلے بارکیں کہ یہ اِلِلِئ네ز ٹو پانچو ہے اور اس کی When ٹو پانچ ٹو ہے فائی ہے تو bounds اس طرف کہیں ہی بھڑتے ہیں پارسل نیٹم چاہت биیک لے زیPOS بتا ہے اور یہ سینٹر کیوں ہیں یہ نیچو لے فیلیک نیچر ہیں اورquin چرا ہے اس پر اٹیک کرتا ہے تو یہ بانٹ ٹوٹ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ اس جاتا ہے اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور ایتھر مر گیا اور کہ اوئی چیز ہے یہ دونوں الیکٹران تو یہ لے گیا ایتھائی اس پر اٹیک کرند گی اس کے پاس الیکٹران کی کمی ہوگی اور اس کے پاس جہے یہ الیکٹران کی جاتی ہے وہ پھر اس کے ساتھ مل کر جہے یہ ہائیڈوکسی ان usar کلورائیڈ بنا دیا اس طرح سے کہہ وین کے گریگناٹ ریڈنٹ کے مکس ٹھوارٹر کہا رہے ہیں الکین اینڈ ہائیڈاکسی مینیشن کلورائیڈ اس پر نیکس ہے ریکشن میں دمونیاں ہیں پھر کرکنان ریجن کی شکل وہی ہے پولرائیز ہے مالیکول یہ سینٹر جہاں نیکولیفلیکن نیچر ہے یہ کہا ہے اس ایچ کو کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے اس پر رٹیک کرتا ہے جب اس کے ساتھ یہ بانڈ یہ بانڈ پورا لے گے جاتا ہے اور اس کے پاس سلکٹان کی کمی ہو جاتی یہ بانڈ اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے یہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اس پر نیکٹر جاتا ہے پوزٹیو اور نیکٹر کے درمیان اریکشن میں آتی ہے اور کہ ایتھین بننے ایک بات ہے امائنو مگینیشن کلورائیڈ بن جاتا ہے اس طرح سے ہم کیا ہے الکین بنا رہے ہیں الکین بنا رہے ہیں دیکھیں ان میں الکین بن رہا ہے نیچ دیکھیں ایلیکشن میں دلکول ہے تو گرکنان ریجن ایتھائیل مگینیشن کلورائیڈ ایتھین اول ایتھین اول کے پاس یہ ایکٹیو ہائیڈیجن ہے یہ ایکٹیو ہائیڈیجن ہے ایکٹیو ہائیڈیجن کے ساتھ ریکٹ کر رہا ہے تو گرکنان ریجن کا ہے کہ ایتھائیل جو نیوکلیفلیکن کریکٹر ہے اس کے پاس اس پر ٹائے کرتا ہے اور کہ یہ اللہ علیہ مگینیشن کے باس پاس کمپلیٹ پاسٹر چاہتا ہے اور اس پر یہ کمپلیٹ نگٹر چاہتا ہے اس پر کمپلیٹ نگٹر چاہتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اس طرح سے کہ یہ ایتھاکسی مگینیشن کلورائیڈ بن جاتا ہے اس طرح سے میں کہہ گرگینارڈیجنٹ سے مکسلیز الکول تو گرگینارڈیجنٹ کا کیا ہے یہ الکائی ریڈیکل جس پہ کیا ہے یہ نیکچلی شارج ہے یہ نیکلی فائل کے دور پر ایکٹ جاتا ہے اس کو الیکٹران دیتا ہے الیکٹران لے کے چلے جاتا ہے یہ الکین بن جاتا ساتھ ہے ایتھاکسی مگینیشن کلورائیڈ بن جاتا ہے اگلا ریکشن جو ہے الکول کاربکسلیکیسر کے ساتھ اس ٹھیک اسٹر کے ساتھ کروں گا ہم ریکشن جو آپ پر گرگینارڈیجنٹ دسکس کر رہے ہیں Inx reaction اسٹر کے ایسٹر کا یہ by کے active hydyl اس طرح سے یہ نیکلی فائل ہے اور اس قربن نیکلی پھنٹ کے لے کر calculation اس طرح سے بینکے ہیں ایتھائی مگینیشن کلورائیڈ ایتھائی مگنیشن کلورائیڈ ایتھائی مگکنیز فرم الانند فارمیشن شیطو مگنیشن کلورائیڈ تو اس کیس میں کہ گرگنار ریجن کا ایتھائی کا Сیエس 2 جہاں جو نیکٹرلی چارٹ جو نیکلی فیلیک کریکٹر ہے ایچ کو لکٹان دے کر اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور ایتھین بن رہا ہے یہ جو اشیٹو لکٹان دونوں لے کر جا رہا ہے یہ دونوں لکٹان لے کر جا ہے یہ ایتھائی ریٹیکل جا رہا ہے لکٹان دے رہا ہے اس طرح سے ایتھین بالتا اور ساتھ ہے اشیٹو مگنیشن کلورائیڈ بن گاتا ہے اور کیا الکین اور کے ساتھ جو پروڈیٹ مناتا ہے توجہ ایک سنید علاقہ ون گرگنات ایجنٹ ہیجنڈ بھیجد علاقہ فائر علاقہ اندہل ہے آپ آرڈ نمبر آف علکین اور ایون نمبر آف علکین والا کمپونٹ حاصل کر سکتے ہیں آرڈ نمبر آف کاربن والا علکین ایون نمبر آف کاربن والا علکین آپ حاصل کر سکتے ہیں دیکھ لیں میرے پاس دو کاربن والا میں نے کہا یہ کمپاؤنڈیا یہاں میں دو بلہ لے رہا ہوں تو ایون نمبر بلہ بن گئے اگر میں یہاں دو بلہ لے لوں اور یہاں ایک بلہ لے لیتا تو میرے پاس پروپین بنتا پروپین میں تین ہوتے اور نمبر افکار بنا جاتے تو اس طرح سے کہا ہے یہ جو ہمارے پاس چاہے بین کے ہے گریگناٹ ریجنٹ اس کے ہے مکسٹ ویڈ کے ہے یہ جو ہمارے پاس سینٹر ہے نیکلو فیلکر کرکٹر ہے یہ ہمارے پاس چاہے الیکٹر فیلکر کرکٹر ہے اس طرح نیکلو فائل الیکٹر فائل کے ساتھ چاہے ریکٹ کرتا ہے یہ الیکٹران لے کے جاتا ہے یہ دونوں الیکٹران جو یہ لے کے جا رہا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑا یہ تعلق جوڑ گیا اور کہہ تو یہ لکھ رہا ہے دونوں جہاں یہ کلوڑائیڈ لے کر جا رہا ہے اور دیکھیں مگنیشن پر حاصل جائے دونوں الیکٹران جو لے کے چلے گا اس پر کمپلیٹ پوزٹیل چارڈ آگئے جب کمپلیٹ پوزٹیل چارڈ آگئیتا ہے اس پر کمپلیٹ نیکٹر چارڈ انٹریکشن ہوتی ہے مگنیشن کلوڑائیڈ بن جاتا ہے اس طرح سے کہا ہے آپ انٹریکشن میں الیکٹران لائٹ کرکے آپ ایون نمبر آف کاربن والا کمپاؤنڈ اور اور نمبر آف کاربن والا کمپاؤنڈ بھی بنا سکتے ہیں تو میں سٹارٹنگ میٹیریل میں یہی رہنے دیتا ہوں میرے پاس چاہیے یہ ایتھائی مگنیشن اور جہاں کلوڑائیڈ ہے جب میں ایسے کہ یہ میتھائی کلوڑائیڈ کے ساتھ ریکٹ کرواتا ہوں تو پارشل پوزٹیل چارڈ اور پارشل نیکٹر چارڈ تو ایتھر کی پریزنس میں تو کیا ہوتا ہے یہ جو ہے پاس اس پر پارشل نیکٹر چارڈ ہے پارشل پوزٹیل چارڈ ہے تو یہ دیکھ لگ ہے یہ نیکلیفیلیک انکریکٹر ہے اور یہ یہ الیکٹروفیلک ہے تو یہ الیکٹران دیتا ہے یہ دونوں الیکٹران بانڈ پورا لے گی جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے اور یہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے اس کے پاس الیکٹران دونوں آئے جاتے ہیں اس طرح سے پروپین بن جاتا ہے مگنیشن کلورائیڈ بن جاتا ہے مگنیشن کلورائیڈ میں نے کٹھا کر کے لیے دیتا ہے اس طرح سے کہا ہے آپ کے پاس پروپین مالیاں پروپین آپ اپنی مرضی کے مطابق یہ آرڈ نمبر آف کاربن والا کمپاؤنڈ اور ایون نمبر آف کاربن والا کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں کہ اس کی جائے آرگینک سنتسز میں امپارٹنس بہت ہے اس لیے تو نوبل پرائیز جو ہے وکٹر گرگنارڈ کو پروائیڈ کیا گیا نیسٹ ہے اور اس کی جائے کیمیکل ریکشن وہ ڈسکس کرتے ہیں ریجنٹ کے ہم ریکشن پڑھ رہے ہیں تو یہ دوسرا ریکشن ریکشن ہے ریکشن جو کہے سائنوجین کلورائیڈ سائنوجین کلورائیڈ سے ہم کہے سائنائیڈ کمپاؤنڈ بناتے ہیں سائنائیڈ کمپاؤنڈ سے ہم کاربکسلی کے سیڈ بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں دیکھ لیں کہ جب کلکائیڈ لائیڈ کو سائنوجین کلورائیڈ کے ساتھ چھے ٹریٹ کرتے ہیں ان دی بریزنس آف جائے ایتھر تو ورٹ ایپن کہے یہ سائنائیڈ کمپاؤنڈ is form لانگ تفارمیشن آف کے برومو کلورو مگنیشیم تو دیکھ لیں کہ اس میں کہیں میں نے ایتھائیل کے مگنیشیم بارومائیڈ گریگناڈ ریجنٹ دیا ہے سائنوجین کلورائیڈ کے ساتھ ایکٹھ کو آیا ہے تو مالیکل پولرائیز ہے مگنیشن جا ہے اس کی الیکٹر نیٹیوٹی ہے وان پائنٹ ٹو ہے اور اس کی ٹو پائنٹ فائیو ہے الیکٹران اس طرح چکے ہوئے ہیں اور اس طرح سے پارشل نائیٹیو چارج اور پارشل پوزٹیو چارج مالیکیول پر کریئیٹڈ ہے اس طرح سے مالیکیول پولرائز ہے انٹرن جائے سائنوجن کلورائیٹ جائے میں اس کی الیکٹر نائیٹیوٹی کے ہمارے پاس جائے زیادہ ہے الیکٹران جائے اس طرح کھینجے ہوئے ہیں اور اس طرح سے پارشل نائیٹیو چارج اس پر کریئیٹڈ ہے اور پارشل پوزٹیو چارج سائنائیڈ آئین پر کریئیٹڈ سائنائیڈ کی طرف جہاں کریئیٹڈ ہے اس طرح سے یہ چینٹر جو ہے آپ کے پاس گریگنارڈیجن کے اندر جائے یہ سینٹر جہاں نیوکلیفیلک ہے اس طرح سے یہ الیکٹران لے کر جاتا ہے سائنوجن کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے اور یہ دو الیکٹران سے بانڈ برا ہوا یہ دونوں الیکٹران کلورائیڈ کے پاس آ جاتے ہیں اس طرح سے ایفائل سائنائیڈ بن جاتا ہے اور یہ جو سائنوجن ہے یہ اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مگنیشیم کے ساتھ کلورائیڈ جہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کلورائیڈ جہاں اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے کلورائیڈ اٹیچ یہ ہے تو برومائیڈ جہاں مگنیشیم کے ساتھ اٹیچ یہ ہے تو کلورائیڈ اس کے ساتھ اٹیچ یہ ہے برومو مگنیشیم بن جاتا ہے اس طرح سے کہہ بہنک ہے ایفائل مگنیشیم برومائیڈ is reacted with cyanogen chloride in the presence of ether ethyl cyanide along with formation of bromo-cloro-caminatium is formed next section reaction with carbon dioxide gas formation of carboxyl تو دیکھ لیں کہ اب دیکھیں کہ اگر ہم گریگنارڈ region کو carbon dioxide gas کے ساتھ ریٹ کرتے ہیں گریگنارڈ region polarize ہے دیکھیں اس میں کہ یہ ہائی الیکٹرو پازٹیو ہے الیکٹرو نیٹیوٹی اس کی 1.2 ہے اپنے الیکٹان اس طرح پوچھ کرتا ہے اس طرح سے پارشن نیٹیو چارج کریٹیٹڈ ہے پارشن پازٹیو چارج اس پر کاربن ڈائکشائیڈ گیس مالیکل پولر نہیں ہے لیکن اس پر ہم پولد آتے ہیں یہ ایک دوسرے کو کیسل کر دیتے ہیں اوکشین کی الیکٹرون نیٹیوٹی زیادہ ہے کاربن کی الیکٹان اکسین کی طرف کہیں جائے ہوئے ہیں اس طرح سے کہہ ہے یہ پارچل جائے نیٹر چارج اکسین پر اور پارچل پوزٹیل چارج ہے کاربن پر کریٹ ہو گیا ہے اب اس طرح سے یہ سینٹر جائے الیکٹروفل لیک ہے اور یہ کہ نیوکلیفل لیک ہے یہ سینٹر جائے اس کو الیکٹران دیتا ہے تو یہ باندھ اس کے اوپر جا بیٹھتے ہیں اور کہ مگنیشیم سے الیکٹران لے لیے مگنیشیم پر کمپلیٹ پوزٹیل چارج جائے مگنیشیم کے اس کے ساتھ انٹریکٹ ہو گیا اور پھر ہم نے کہا ہے یہ ایچھے ڈالا پانی ڈالا اس کی ہائیڈالس کو تو بھی ایچھ اس کے پاس آگیا اور کارباکسیلک ایچڈ بن گیا اور دیکھیں او ایچھ جو بچا ہے اس کا وہ مگنیشیم کے ساتھ لیا گیا اس طرح سے کہہ ہے ایچھائی مگنیشیم کلورائیڈ is mixed with کاربن ڈائیک سیڈگیس in the presence of ایتھر آفٹر فارمیشن آف انٹرمیڈیئٹ which on ہائیڈالسز give rise to پروپین آئے کے ایسر along with فارمیشن آف ہائیڈاکسی مگنیشن کلورائیڈ اس طرح سے کہہ ہے ہم کاربن ڈائیک سیڈگیس کے ساتھ تیر کر کے جیسا کارباکسیلک چاہیں بنا سکتے ہیں اب دیکھیں اگر میں ایتھنائے کے ایسر بنانا جاتا ہوں تو پھر میں کہہ ہے یہاں پر ہے یہ ایسی ایتھری ایم جی لوں گا یہ اتنا حصہ نہیں لوں گا تو میرے پاس چاہیں دو کاربن والا کارباکسیلک کیسٹ بن جائے گا تو اس طرح سے آپ ایسیٹ کسٹ بنا سکتے ہیں نیکس ایریکشن جد کیا ہے فارمن ڈی آئیڈ فارمن ڈی آئیڈ کے ساتھ ریکٹ کرتے ہیں تو پرائمیشن کول بنتا ہے تو اس طرح سے فارمیشن آف پرائمیشن میں گریگران نیجن is mixed with formaldehyde in the presence of ether what happened after farming intermediate stage which on hydrolysis gave rise to primary core primary core بن جاتا ہے جب آپ گریگرانڈری جن کو formaldehyde کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں تو intermediate stage جہاں جو بنتی ہے اس کی hydrolysis کر دیتے ہیں اور کہ آپ پاس primary یہ کول بن جاتا ہے دیکھ لیں کہ ہے یہ ایتھائیل مگنیشپ کا برومائیڈ ہے گریگرانڈریجنٹ ہے اس پہ یہ سینٹر جائے نیوکلیفیلک ہے یہ کاربن جائے الیکٹروفیلک ہے نیوکلیفائل الیکٹروفیلک کاربن کو الیکٹران دیتا ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑتا آپ یہ یہ نیچے سے زیادہ سکتے ہیں تو یہ بانڈ ٹوٹ کر سوپر جلے جاتا مگنیشپ اس کے ساتھ انٹرنیٹ کرتا ہے اور کہ آپ پس ٹرانزیشن سٹیٹ بنتی ہے اس کی ہم ہائیڈاکسز کہتے ہیں اندھی پریزنس آف ایسر تو پانی کا ایچ اس کے ساتھ آیا تھا اور الکول بن جاتا ہے اور کہ او اچ بچہ او اچ مگنیشن کے ساتھ لگیا ہائیڈاکسی مگنیشن جائے برومائیڈ بن جاتا ہے اس طرح سے کہہ جب آپ ایتھائی مگنیشن کے برومائیڈ کوک ہے فارمنڈی ہائیڈ کے ساتھ تری اٹھ کرتے ہیں تو اگر ہائیڈ بانتی ہے جی پری pousکنے کے ساتھ برومائیڈ قول صورتیک ہے ایتھائی مگنیشن ڈی پ十ل میں بار دی ہائیڈ � ایتھائی مگس ایڈی تر ہائیڈ تwartی میرا بیٹانول بیٹانول کوشریتا ہے گرگنارٹ تو کرتا ہے کیسے ریکٹ کرتا ہے دیکھیں کہ یہ جو ہے جو ہے ان پر مالک پولعائز ہیں پارشی ک designation created ہے اور یہ سینٹرجہ نیوکلیوفیلک ہے اس میں ہی اسجل ہے کھنکر جایا نکلیوفیلک ہے نیوکلیوفیلک سینٹر جایا الیکٹرוגلک سینٹر کو گیا الیکٹران دیتا ہے جب ایکffentlichان دے رہا باند اس کے ساتھ بانتم کر رہا کہیںکہ پانچ بانڈ پھوٹ جاتا ہے اس کے اوپر جلے گا اس کے اداب جو ہے پھر جائے یہ مگنیشم جائے یہ دونوں نے اکرام جائے یہ لے گا مگنیشم پر کمپلیٹ پوزٹر چارج آگیا تو اس پر نیگٹیو کمپلیٹ آگیا تو اس کے ساتھ انٹریکشن ہوگی نیگٹیو کے ساتھ انٹریکشن کر گیا تو یہ ٹرانزیشن سٹیٹ بنتی ہے ایتر کی پریزنس پر ایکشن ہوتا ہے تو اس کی ہائیڈوٹس کر جاتے ہیں ایل سے وارٹر ڈالتے ہیں تو وارٹر ٹوٹ کر ایچ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور کہ یہ ایلکول بن جاتا ہے او ایچ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے ہائیڈوکسی منیشن کے برومائیڈ بن جاتا ہے تو اس طرح سے کہا ہے یہ پروڑیٹ بنتا ہے جب کہ ایتھائی منیشن برومائیڈ is allowed to react with formaldehyde acetaldehyde in the presence of ایتر تو آفتر فارمیشن آف ٹرانزیشن سٹیٹ which on ہائیڈوکس give rise to کہا ہے یہ سیکنڈی الکول اور کے ساتھ ہائیڈوکسی منیشن برومائیڈ بنتا ہے جو سیکنڈی الکول بنتا ہے ٹو بیوٹینول ہے ٹو کہا ہے بیوٹینول ہے اور دیکھ لیں کہ ایس پہ کہ سیکنڈی بیوٹائیل الکول اسے بھی کہتے ہیں اس طرح سے ایچ اس کے پروپینون ہے acetone ہے تو یہ ترشیل کول فارمیشن ہے تو گریگناٹ ریجن جائے ایتھائی منیشن برومائیڈ کو جب ہم acetone کے ساتھ ڈیک کرتے ہیں یہ جو آپ کے پاس سینٹر ہے گریگناٹ ریجن کا جو لیپلیفلک کا ہے الیکٹو فلک سینٹر جائے یہ جو ہے acetone کا یہ اس کو الکٹان دیتا ہے اس کے ساتھ بانڈ بناتا ہے جب اس کے ساتھ بانڈ بنتا ہے تو ایک بانڈ دو تین چار پانچ پانچ وہ بانڈ جائے ٹوٹ جاتا ہے اس کے پاس آ جاتا ہے یہ الکٹان دونوں اسے اوپر آئے تھے نئی ترچا جائے تھا مگینیشن یہ بانڈ جائے مکمل طور پر یہ لے گیا مگینیشن پر کمپلیٹ پوزیٹر جائے جائے کمپلیٹ پوزیٹر چارج اور نیگٹر چارج کے ذرے میں انٹیکشن ہو جاتی ہے ٹرانزیشن سٹیٹ بنتی ہے جس کی ہائیڈالکسز ہوتی ہے انیسٹرک ویڈیا اب پانی ٹوٹ کر جائے یہاں پر جائے یہ ایچ لگ جاتا ہے او ایچ جو بچا وہ مگینیشن کے ساتھ لگ جاتا ہے اس طرح سے کہ یہ ترشیر کول بن گیا ترشیر کول وہ کول ہوتے ہیں جس میں ہائیڈالکسز بروپ جائے ترشیر کاربن کے ساتھ اطیعت ہوتا ہے تو اس طرح سے کہ اس کا نام دینے کے لیے آپ لمبی ترین چینس ریک کرتے ہیں ایک دو تین چار دو پرج ہے کول ہے دو پرج ہے میتھائیل ہے ٹو میتھائیل ٹو بیوٹن اول ہے جس سے ترشیر کول کہتے ہیں اس طرح سے بنک ہے گرگیناڈ ریجن ایتھائیل مگنیشن بروپ جائے مگنیشن بروپ جائے پرپنون ایتھائیل مگنیشن بروپ جائے یہ ترشیر کول 2-میتھائیل 2-beam is formed along with the formation of hydroxy مگنیشن بروپ جائے ریقشن with کے اپوکسائے پرامیر کول فارمیشن ہے تو ایتھلین اپوکسائے undergo cleavage at کاربن کے اوکسیجن بان پرامیر کول دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ایتھلین اپوکسائید یہ بانٹ ٹوٹ جاتا ہے اب دیکھ لیں کہ میں گرگیناڈ ریجن کے ساتھ اسے ریکٹو آتا ہوں تو گرگیناڈ ریجن مالی پولرائز ہے یہ نیکلیفیلک اور دونوں سینٹر یہ الیکٹروفیلک ہے تو نیکلیفیلک سینٹر الیکٹروفیلک سینٹر کو دیکھ کر اس کے ساتھ ترلک جوڑتا ہے اور اکسیجن والا ترلک ٹوٹ جاتا ہے یہ الیکٹران اکسین کے پاس چلیاتے ہیں اکسین پر نیگٹر چاہ جاتا ہے دیکھیں نیگٹر چاہ جاتا ہے اور دیکھیں کارپن کارپن لینکھ جس سے انکریز ہو جاتی ہے دیکھیں دو والا میں لیا تو ہمارے پاس دو یہاں سے کارپن آگے چار والا پر پاؤنڈ بنا تو کیا ہے میرے پاس چاکسین پر نیگٹر چارز آگیا مگنیشن جیسے اس پر پریئی پوزٹر چارز آگیا انٹریکٹ کر گیا برومائیڈ ساتھ پھر ایسیڈ ہوتی ہے تو ایسیڈ کا پانی کائچ یہ یہاں پر لگ جاتا ہے اور آپ کے پاس جو بنتا ہے یہ الکول بن جاتا ہے وان سائیڈ انی پریزنس آفیتر تو کیا ہوتا ہے کاربن اوکسین باند کے کلیویج میں اکر ہائیر نمبر کاربن والا کے الکول بن جاتا ہے پرائیم الکول تو دیکھیں آفر فارمیشن آفر ٹرانسیشن سٹیٹ تو وٹ ایپن کہ ایپس کنیویٹ انٹو الکول آفر ایسیڈ بن جاتا ہے نیکس دیکھیں ایکشن کلورمین ہے تو کلورمین کے ساتھ گریگرناڈ ریجن کا ریکشن ہے ہیتھائر مگنیش برومائیڈ جو ہے ریکٹ کرتا ہے کلورمین کے ساتھ تو اس پر دیکھنے کا ہے یہ سینٹر جو ہے یہ جو ہے یہ نیوکلی فلیلی کا گریگرناڈ ریجن کا اور یہ امائنو گروپ جائے یہ جو ہے گروپ جائے یہ الیکٹران دیکھنٹ ہے یہ اس کو الیکٹران دے کر اپنے ساتھ بلاتا یہ بانڈ روڑ جاتا ہے اور اس طرح سے کہے یہ جڑ گیا تو ایتھائی مین بن گیا اور کہ اس پر کمپلیٹ نیٹر چارج آگیا مگنیش پر کمپلیٹ پوسٹر چار جائے تو آپس میں ایڈ کر گئے مگنیش جائے گلورائیڈ بن گیا اس طرح سے کہہ جب آپ آئیسو پروپائل مگنیش بروائیڈ کو کلورمین کے ساتھ کرتے ہیں تو کہ پھر دیکھیں یہ سینڈر جائے نیکولیفیل لکھ ہے اور یہ الیکٹرو فیل لکھ ہے یہ اس کو الیکٹران دیتا اپنے ساتھ ملا لیتا یہ بان ٹوٹ جاتا ہے اور کہ اس طرح سے کہ دیکھیں امین گروپ لگیا اس الکائل گروپ کے ساتھ اور دیکھیں میرے پاس چھے آئیسو پروپائل امین بن گیا اور اس طرح سے مگنیش بن گیا دیکھیں کہ میں نے کہ یہ الیکٹران ڈیفیشنٹ ریچ ہے الیکٹران ڈیفیشنٹ ہے یہ الیکٹران دے کر اپنے ساتھ بناتا بانڈ اس کے ساتھ بناتا بنا ہوا بانڈ اور کیا یہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے یہ الیکٹران لے کر چل جاتا اس پر کمپلیٹ نیگٹر چار آپ اس میں انٹریکٹ کر جاتے ہیں اس طرح سے یہ آپ کے پاسچ ہے امین بن جاتے ہیں آپ جیسا امین بنانا چاہیں سیکنڈی امین بنا سکتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں گریگر آٹریجن کیسا لیں گے اس طرح سے یہ کیمیکل ریکشنز ہیں اور گریگر آٹریجن اختتام کو پہنچے آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیک آئیک بیدو بار